دن اس وجہ سے کانا نہ کرنا پڑے کہ آپ ہسٹر کا کانا اچھا نہیں ہے تو آپ میرے سے پیسے لے لیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد رفان اور آپ دیکھے ہیں میرے جو چینل اپنا کام دوستہ جو فرمجود انسلام آباد ہسٹر سٹی میں آپ نے تھامنیل پر دیکھے ہوگا کہ میں آپ کے لیے بہت ہی لگزری بیلڈنگ لیایا ہوں اس بیلڈنگ میں آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ بڑی بیلڈنگ سے تو اس میں بڑا ہی کچھ ہے اور جس میں سے ہوسٹل بھی ہے ہالس بھی ہے سٹیڈی سپیس بھی ہے مطلب ایک جگہ ہے وہ مطلب ایک چھتک آپ کو سب کچھ ملے گا ہم نے کہا کہ چلے ان کو نکلنا نہ پڑے اور انشاءاللہ جم بھی ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ اس کا کوئی اچھا سوچ رہے ہیں باقی چیزوں کا تاکہ ایک ہی اس بیلڈنگ کے اندر ان کو کافی ڈیفرنٹس سارا ان کو ایونٹس ملے ان کو ایکٹیویٹیز کرنے کو ملے لائک اس میں آپ دیکھیں جیسے کوئی کمپیوٹر کا سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں ایک سٹیڈی سپیس جو ایک ہوتی ہے جہاں پر وہ سٹیڈی کر سکیں جہاں پر وہ اپنے کمپیوٹر لیپٹاپ پر کام کر سکیں اس کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں ساتھ ہم لوگ جم کا بھی لیکن اس میں یہ نہیں کہ ابھی اسے ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور تھوڑی سی انویسمنٹ بھی لگی تھوڑی سی نہیں اچھے خاصی انویسمنٹ لگے گی پہلے ہم تھوڑی ہسٹل بھی لیتے ہیں کہ ہسٹل میں آپ کیا کیا سائیٹس دے رہی ہیں اور اس کا پیکج پلین کیا ہے سر پیکج پلین تو یہ ہے کہ ہمارا تقریباً ایٹین تاوزنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اوپر آپ جاتے جائیں ٹھیک ہے ہاں ڈیپینڈ کرتے ہیں رومز وائز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایک سیٹر لینا چاہتا ہے ٹو سیٹر لینا چاہتا ہے تری لینا چاہتا ہے فور لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہم نے جو رومز بنائے ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے اکثر سٹوڈنٹ رہتا ہے کہ ہی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پر وہ نمی ہوتی ہیں وہاں پر بیٹس نہیں ہوتا ہے میٹرس نہیں ہوتا ایک پروپر ایک سیٹ اپ نہیں ہوتا ہم نے اس سب چیزوں کو کم کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک سٹوڈنٹ کو ایک ایک جہاں پر وہ ڈیگنیٹی کے ساتھ رہے ہیں جہاں پر وہ عزت کے ساتھ رہے ہیں اور اپنا ایک ہم نے اب جیسے علماری کے اندر ہی بیلٹن سٹیڈی ٹیبل دیا ہوا ہے جہاں پر وہ بیٹ کے اپنا سٹیڈی بھی کر سکتا ہے اور ایک لارج وینٹیلیشن ایریا ساتھ ہم نے جو ہے نا سپٹ ڈالتے ہیں ہم نے کالینے ڈالوائی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جس بکاوز کی تاکہ وہ پیر اتارے ہیں بیٹ سے تو نیچے جو ہے نا اس کے نرم نرم پیر اس کے اوپر لگے ہوسٹل ہیں ہوسٹل سٹیٹی میں ہے ہی پورا ہوسٹل تو کمپیشن بہت ہے دوسروں کوسٹل میں اور آپ کو اس ملے کیا ڈیفرنس ہے اچھے سر یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے اچھے سٹیڈنٹ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی جب ہم لوگ کئی فلیٹ لیتے تھے تو اتفاق سے جو ہے نا ہمیں اوپر والی کوئی منزل ہمیں ملتی تھی تو چڑھتے چڑھتے جو ہے نا ہم تک جاتے تھے اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی ہم سوچے ساتھ ہم نے لیفٹ بھی لگائی ہے ٹھیک ہے ہمارا اپنا سولر سسٹم ہے اس کے بعد بیک اپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میس جو ہے ایک بندہ جو ہے نا بڑا دور سے تقریباً تیس پین تیس کلومیٹر کے واقع سے وہاں سے آیا تو میں نے اسے کہا کہ کہاں سے آ رہا تو کہتے ہیں یار وہاں پر ایک ایونٹ تھا تو وہ میں چوڑ کے جو ہے نا میں ہوسٹر کا کانا گانے آیا ہوں ٹھیک ہے اب یہ بات سادہ آپ کے ویورس کو جو ہے نا جیب بھی لگے کہ ہوسٹر کا کانا اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ میں آپ کو گرانٹی سے کیسے تو کہ آپ آئیں چیک کریں انشاءاللہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں تو اکثر یہ بھی کہتا ہوں اللہ کی ذات تو بیسے بڑی ذات ہے کہ اگر آپ کو کسی دن اس وجہ سے کانا نہ کرنا پڑے کہ آپ ہوسٹر کا کانا اچھا نہیں ہے تو آپ میرے سے پیسے لے لیں اسے ہوسٹر میں وای فائی ہوتا ہے مینور وارٹر ہوتا ہے بیک اپ کے لیے بجلی کا مطلب وسین سمہات ہوتے ہیں تو آپ کے ہوسٹر میں اس میں کیا کیا سلویز ہیں جی بلکل ہم نے وای فائی بھی لگا ہے ہم نے ایک اچھا خاصا جو ہے نا ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی براوزنگ کا ایشو نہیں ہوگا ساتھ جو ہے نا ہم نے بجلی کے انتظامات جیسے میں آپ کو بتائے کہ ہمارا اپنا سولر بھی ہے اس کے بوجود بھی میں نے جنریٹر بھی رکھا ہے یہ ہوسٹر اور یہ ہوسٹر سیریز سیو کتنا ہے سکورٹی کے جو ہمارے انتظامات ہیں انشاءاللہ ہم نے اور ما شاءاللہ بھی ہم نے سیوٹی گارڈ بھی رکھا ہوئے ہم لوگ کو چیک بھی کرتے ہیں ہمارے تقریباً فیفٹی سے ابباؤ کیمرے سے ہیں جو کہ وہ ابھی ہم لوگ ان کی سرویلنس کرتے ہیں باقی اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے شب نیاز بھائی جس طرح آپ بتا رہے ہیں میرے پاس تین حال موجود ہیں ایک تو آپ اپنے کے لئے رکھ رہے ہیں دوسرا کیا رینٹ آؤٹ کریں گے جو باقی دو آپ کے پاس ہیں جی جی بلکل رینٹ کے لئے بھی ہم لوگ اس کے سوچے ہیں وہ بندہ کس یوز کے لئے ملا سکتا ہے جی جیسے میں نے آپ کو آہ ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ اس کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انوارمنٹ کوئی ایسا بندہ ملے جیسے فار ایسامپل لائک کہ سکتے ہیں کہ ایک آہ ارننگ کا ذریعہ ہم کیسے تھے ایک آل سنٹر ہو گیا ہے تو سٹوڈنٹ جہاں پر اوپر پڑھتے بھی ہوں گے اوپر رہتے بھی ہوں گے ایک بلکل ایک بندے ایک چت کے نیچے جو ہے وہاں پر ان کو سب کوئی سہولیتیں مل جائیں ساتھ ہے کہ ہم نے ایک ہمارے پاس ایک مدرسے والے اکایت ہے جو کہ ایک اس کو دینی تعلیم دیتے ہیں تو ہم ان کو بھی سوچیں ہم اس میں زیادہ انٹرسٹیٹ تھے کیونکہ اس میں دینی اور دنیاوی ہمارے دونوں چیزیں کور ہو جائیں شب نیاز بھائی بندہ اکثر بدنام ہو جاتا ہے باتنگ وجہ ستیسنا ہوسٹل کے بارے میں یہ مشوری ہے ہوسٹل کا کھانا نہیں سی ہوتا تو اپنے کھانے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا اس کے حوالے سے جو ہے نا میں نے ایک چیز جو کچھ چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے جو ہے نا چار شیف رکھے ہوئے ہیں حالانکہ لوگ جو ہے دو رکھ لیتے ہیں ایک رکھ لیتے ہیں اس سے ہی سارا کام سے میں نے چار اس کے پیچھے ریزنز ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کے اوپر ورکلوڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے کام نہیں کر پاتا اور نہ اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کام اپنے طریقے سے کیوں نہیں کر رہے تو میں نے چار شیف رکھے ہوئے جس بکاوز کہ ان سے میں پوچھ بھی سکوں کہ بھئی اگر کوالٹی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے ٹیک ہے اور مجھے جواب دے ہوں گے ان کا یہ بھی سوال نہیں بنے گا کہ جی میرے اوپر ورکلوڈز جاتا ہے تو چار شیف ہم نے رکھے میں اب جیسے صبح کا ناشتہ ہے ہمارے حلوہ پوریز بھی ہیں ٹیک ہے اس میں پراتے بھی ہیں اس میں نانز بھی ہیں ہمارا اپنا تندور ہے دوپہر کو بھی جو ہے ہمارا اچھا خاصا چاول چکن وغیرہ چلتا رہتا رہتا ہے اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں ٹیک ہے ہم گاجر کا حلوہ ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ ایک تو یہ ہے کہ منیو ہمارا فکس نہیں ہے کہ سالوں سال ہمارا یہ ایک ہی منیو رہے گا ایسا کوئی بات نہیں ہے ہماری جو ہے نا ہم ہر مند جو ہے نا اس کو چینج کرتے رہتے ہیں اس پر سٹوڈنٹ سیجیسٹن جو ہمیں کرتے ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ یار ایک چیز سے میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں یا یہ ایک پورا مہینہ میں نے کھا لیے اب نیکس مند سے اس کے مزید جیسے فرزمپل میں آپ کو کہتے ہوں کہ ہمارے پاس چکن کڑائی ہے ٹھیک ہے تو نیکس مند سے ہم کر لیں گے کہ وائٹ کڑائی ہے وائٹ ہنڈی کر لیتے ہیں باقی اس میں سے ہم لوگ ان کے ساتھ ڈسکرز کرتے ہیں ان کے مشورے کو ہم ویلکل کرتے ہیں شیبنیاز بھائی جس طرح بتا رہے ہیں میرے پاس کچھ لیمیٹڈ رومز آیا گیا ہیں اگر کوئی گھر بیٹھے اس کی ایڈوانس بوکنگ کروانا چاہے یا کوئی ڈیل وغیرہ اس کا کیا سورس ہے آپ کے پاس ہے کوئی ایسا ملوب آن لائن سورس جی بلکل ہمارا وہ بھی ہے ہمارا پیج بھی ہے فیس بوک کے اوپر بھی انسٹا کے اوپر بھی ہے ویب سیٹ کی طرح بھی ہم لوگ جا رہے ہیں ساتھ ہمارا نمبر بھی جو ہے آپ کو گیون ہوگا یہ سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارا نمبر بھی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ورسل پر کانٹیک کر سکتے ہیں تو بلکل ہم اس کے روم کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں مجھ سے اکثر یہ بھی جب ورسل پر بندہ پوچھتے ہیں ان کو میں روم کی پکچر بیچتا ہوں تو مجھے اکثر ان کو بڑا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ریال بھی ہے ہوسٹل پہ ہے ریال بھی ایسے ہو سکتا ہے تو میں پھر ان کو ایک چیز کہتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ وزٹ کر لیں آپ وزٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اس دن ایک بندہ میرے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ توڑا سا شاید رینڈ زیادہ ہے تو میں نے کہا آپ نے ہوسٹل وزٹ کیا تو کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ چلے جائیں اوپر وزٹ کریں ٹھیک ہے اور نیچے جب آئیں گے تو آپ ہزار روپے مجھے ایکسرا دیں اور یقین مانیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے کہا کہ بھائی واقعی میں جو آپ نے بات کیتی میں اس کی بھی دعا دیتا ہوں کہ آپ نے محنت کی ہے اور بس دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو اور آپ لوگ بھی سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ اب اگر یہ ایک چین چلتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی سپورٹ نہیں ملے گی تو ہم لوگ بھی یہ سروس نہیں دے سکیں گے یہ تھے ہمارے پاس شابنیاد بھائی جنون کے پاس ایک لگزری ہوسٹل موجود ہے اس میں لگزری رومز موجود ہیں اگر آپ ان کے ڈوانس بوکنگ کرنا چاہتے ہیں یا تو ویزٹ کر لیں یا آپ مطلب گھر بیٹھے پر انفرمیشن لے سکتے ہیں